ہلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو ای بی سی کلاسز تو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نمبر سسٹم کے بارے میں کہ نمبر کتنے طرح کے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے اس کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تو آپ کو جو فائل دی جائے گی اس فائل کے اندر یہاں آپ کو سیشن لکھنا ہوگا اپنا نیم لکھنا ہوگا کلاس، سیکشن، سبجیکٹ اور سکول نیم تو آئیے دیکھیں شروع کرتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے نمبر سسٹم ویسے تو نمبر دیکھیں کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں ہول نمبر کیا ہوتے ہیں پرائیم نمبر کیا ہوتے ہیں اور کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں آپ کو اسی طرح سے اپنی فائل کے اندر بنانا ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے نیچرل نمبر جو نمبر ون سے شروع ہوتے ہیں وہ نیچرل نمبر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ون سے شروع ہو کے یہ انفینیٹی تک جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیچرل نمبر کیلئے شروعات ہوتی ہے وہ ون سے ہوتی ہے اور ان کا کوئی انڈ نہیں ہوتا یہ بہت آگے تک اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیچرل نمبر کا سب سے چھوٹا نمبر کونسا ہے تو ہم کیا بتائیں گے ون اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیچرل نمبر میں سب سے بڑا نمبر کونسا ہے تو وہ ہم فائلٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر نمبر کو ہم ون ایڈ کر دیں گے تو وہ اور بڑا ہوتا چلا جائے گا تو نیچرل نمبر کی شروعات ون سے ہوتی ہے اور ان کا کوئی انڈ نہیں ہوتا یہ انفینیٹی تک آگے بڑھتے رہیں گے پھر اسی طرح سے اگلا ہے ہمارا ہول نمبر the numbers starting from zero جو نمبر zero سے شروع ہوتے ہیں وہ ہول نمبر کہلاتے ہیں zero, one, two, three, four, five up to infinity تو ہول نمبر میں سب سے چھوٹا نمبر کونسا ہوتا ہے zero اور سب سے بڑا نمبر ہم یہاں پر بھی find نہیں کر سکتے اس کا یہ بھی سب سے بڑا نمبر کیا ہوگا انفینیٹی تک ہی جائے گا تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیچرل نمبر اور ہول نمبر میں کیا difference ہے تو نیچرل نمبر one سے شروع ہوتے ہیں ہول نمبر zero سے شروع ہوتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے دونوں میں کیا similarity ہے تو نیچرل نمبر کا بھی کوئی end نمبر نہیں ہوتا کوئی end point نہیں ہوتا ویسے ہی ہول نمبر میں بھی کوئی last number کوئی end point نہیں ہوتا دونوں انفینیٹی تک آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک important point ہے all natural numbers are a part of whole number اگر یہاں سے یہ zero ہٹا دیا جائے اگر یہاں سے یہ zero ہٹا دیا جائے تو یہ سب نمبر one سے شروع ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نیچرل نمبر ہی تو ہو جائیں گے اور اس میں zero add کر دیں گے تو یہ whole number ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی نیچرل نمبر ہیں وہ whole number کا ہی part ہیں جتنے بھی نیچرل نمبر ہیں وہ whole number کا کیا ہے part ہیں اگر کوئی نمبر ایسا ہے جو صرف one سے اور خود سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو صرف one سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو اور خود سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں پرائیم نمبر جیسے for example یہ 5 ہے 5 صرف one سے ڈیوائیڈ ہوگا اور 5 سے ڈیوائیڈ ہوگا 7 ہے 7 صرف one سے ڈیوائیڈ ہوگا اور 7 سے ڈیوائیڈ ہوگا 13 ہے صرف one سے ڈیوائیڈ ہوگا اور 13 سے ڈیوائیڈ ہوگا 13 کسی اور ٹیبل میں نہیں آئے گا 47 ہے 47 1 سے ڈیوائیڈ ہوگا اور خود 47 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو اگر کوئی نمبر ایسا ہے جو صرف خود سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو اور one سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو تو وہ نمبر کیا کہلائیں گے prime number اگر کوئی نمبر ایسا ہے جو صرف خود سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو اور one سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو تو ان numbers کو ہم کیا کہیں گے prime numbers کہیں گے ٹھیک ہے ان کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو چار examples دینے 맙ے بس اگر دیکھیں آگے بڑھتے ہیں پھر دیکھیں ہر ایک نمبر 1 سے تو divide ہوتا ہے یہ اور خود سے بھی divide ہو جاتا ہے ہر ایک number 1 سے divide ہوتا ہے اور خود سے بھی divide ہو جاتا ہے اب ان دونوں کے علاوہ اگر وہ کسی تیسرے number سے بھی divide ہو جائے گا تو وہ composite number کہلائے گا میں نے کیا کہا ہر ایک number خود سے divide ہوتا ہے اور 1 سے divide ہوتا ہے اب ان دونوں کے علاوہ اگر وہ کسی تیسرے number سے بھی divide ہو جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے composite number کہیں گے اب جیسا for example یہ 6 ہے تو دیکھیں 6 1 سے divide ہوگا اور خود 6 سے ڈیوائیڈ ہوگا اب 6 اس کے علاوہ 2 اور 3 سے بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب 6 کیا ہوگا ایک کمپوزٹ نمبر ہو گیا اگر یہ مان لیجے پرائیم ہوتا تو صرف یہ 1 سے اور 6 سے ڈیوائیڈ ہوتا 2 اور 3 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دونوں میں ڈیفرنس سمجھ دیجئے اب جیسے فر اگزامپل یہ 12 ہے تو 12 1 سے ڈیوائیڈ ہوگا اور خود 12 سے ڈیوائیڈ ہوگا اس کے علاوہ جو 12 ہے 2 سے 3 سے 4 سے 6 سے بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کا مطلب 12 کیا ہوگا ایک کمپوزٹ نمبر ہو گیا اسی طرح سے 15 ہے 15 دیکھئے 1 سے ڈیوائیڈ ہوگا اور خود 15 سے ڈیوائیڈ ہوگا 1 سے ڈیوائیڈ ہوگا اور خود 15 سے ڈیوائیڈ ہوگا اس کے علاوہ 3 اور 5 سے بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب 15 کیا ہوگا کمپوزٹ نمبر ہو گیا اسی طرح سے 14 دیکھئے یہ 1 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور خود 14 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ 2 اور 7 سے بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب 14 کیا ہو گیا کمپوزٹ نمبر ہو گیا تو پرائیم نمبر وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنے خود سے ڈیوائیڈ ہوں گے اور 1 سے ڈیوائیڈ ہوں گے اور کمپوزٹ نمبر ان دونوں کے علاوہ بھی کسی نمبر سے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہاں پر میں نے 1 سے لے کے 100 تک نمبر لکھیں آپ کو اسی طرح سے 1 سے لے کے 100 تک نمبر لکھنے اس میں جو پرائیم نمبر سے ان کو بلعے سے انڈرلائن کیا گیا ہے اس میں جو پرائیم نمبر سے ان کو بلعے سے کیا کر دیا گیا ہے انڈرلائن کر دیا ہے 2 ہے 3 ہے 5 ہے 11 ہے 31 ہے 41 ہے 61 ہے یہ سب کیا ہیں پرائیم نمبر سے ان کے علاوہ جو نمبر بچ رہی ہیں جیسے 36, 25, 35, 39 یہ سب کیا ہیں کمپوزٹ نمبر سے تو اگر آپ کریں گے کیسے آپ کو ایک گراف اپر لینا ہوگا اس سے ون سے لے کے ہنٹی تک نمبر لکھیں گے جو پرائم نمبر ہو ان کو یا تو آپ انڈیلین کر دیجئے یا کوئی کلر کر دیجئے تاکہ وہ لگ لگ نظر آنے لگیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں انڈلائن ڈیجٹس آر پرائم ادرس آر کمپوزٹ جو انڈلائن ڈیجٹس ہیں جن کے اوپر لائن ہے نیچے وہ کیا ہیں پرائم نمبر سے باقی کیا ہیں کمپوزٹ نمبر سے ٹھیک ہے اور اس میں ایک پوائنٹ آر لکھا ہوا ہے ون از ایونیک نمبر نیدر پرائم نور کمپوزٹ ون ایک یونیک نمبر ہے ون کو نہ تو ہم پرائم میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کمپوزٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں اوکے اب دیکھیں نمبر لائن پہ کس طرح سے ہم نمبرز کو ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے یہ 2 میں ہمیں 3 ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو 2 پلس 3 5 ہوتا ہے تو آپ اس کو نمبر لائن پہ کیسے کریں گے ہمیں شروعات کہاں سے کرنا ہے 2 میں ہمیں 3 ایڈ کرنا ہے یعنی کہ 2 سے ہمیں 3 نمبر آگے جانا ہے 2 میں 3 ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہوا ہمیں 2 سے 3 نمبر آگے جانا ہے تو ہم یہاں پہ 2 پہ آئیں گے اور 2 سے ہم 3 جمپ کریں گے دیکھیں 1 2 اور یہ 3 تو ہم کہاں پر آگئے دیکھیں 5 پر آگئے تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ایک اور ایڈ کرنا ہے جیسے 5 میں ہمیں 4 پلس کرنا ہے یعنی کہ 5 سے ہمیں 4 ڈجٹس آگے جانا ہے تو یہ رہا ہمارا 5 اس 5 سے ہم اب کتنی جمپ کرنی پڑیں گے ہمیں 4 کرنی پڑیں گے آگے کی طرف جب ایڈ کریں گے تو آگے جائیں گے تو دیکھیں 5 سے یہاں پر ہم 6 پر آئے پہلے 1 2 3 اور یہ 4 کہاں پر آگئے ہم 9 پر ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر جیسے ہمیں سبٹریکشن کرنا ہوگا تو ہم کیسے کریں گے دیکھیں یہاں کیا کرنا ہے 7 میں سے 3 کو مائنس کرنا ہے جب مائنس کریں گے تو ہم پیچھے کی طرف بیک ورڈ ڈائریکشن میں جمپس لگائیں گے تو ہم کہاں پر ہیں دیکھیں 7 سے 7 میں سے ہمیں 3 کو کم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے 7 سے 3 جمپ پیچھے کریں گے دیکھیں 1 2 اور یہ 3 تو کہاں پر آ جائیں گے ہم 4 پر یہاں پر آپ اس طرح سے ایرو اور بنا دیں گے تو سمجھنے میں آسانی رہے گی اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے ایرو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کیا کر دیں گے ایرو بنا دیں گے کہ ہم آگے جمپ کر رہے ہیں یا پیچھے جمپ کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے 9 میں سے 4 مائنس کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے 9 پیسے ہم 4 جمپ پیچھے لگائیں گے تو 1 2 3 اور یہ 4 تو ہم نے 4 جمپ پیچھے لگائیں تو ہم کہاں پر آ گئی 5 پر آ گئی ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا اوکے تھانکیو فر ووچنگ